گروہ دیو کو دنیا گروہ بیان ساگر کہتی ہے پرپالو بھرزوں کی ٹولی انہیں آشاری کہتی ہے انہیں کو اور بھی انہیں کو کہتے کچھ لوگ کہتے ہیں میری سردھا میری بھگوی انہیں اریہند کہتی ہے میری سردھا میری بھگوی انہیں اریہند کہتی ہے پرپالو بھرز آشار رکھل سری جان ساگر جی مہراج کی دیکھیں ایسا کوئی بھی قیدی بندو نہ رہے جو اپنے ہاتھوں کو اوپر کی طرف نہ اٹھا کر کے جھیکارہ بولے سبھی بندو کو اپنے ہاتھ دونوں اوپر اٹھانا ہے پورے پرپو جاج اور رکھل سری جان ساگر جی مہراج کی اہنسا میں وشی دھرم کی اور بس مجھے آپ تبھی سے اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ گروہ کے امرتنائی دیشنا سن کر کے اپنے من میں پرووچن کے پششاک سنگتنپ لینا کہ ایک مہنے کے لیے بے مہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک ورس کے لیے میں آج سے اندھے مانٹ مکلی سراغ نسید پنارسوں کا اپیوں نہیں کروں گا تو نسید سنگت کے آنے کی دھرکور سہار سہار سکتا کہلائے گی اور بھرکور سہار جی مگر کھا شن سندر روپنی گتملے دویلوک ستھار جی من مکھے باٹھ پاپ بیدار جی اہمتہ بشش دھرم کی گردیو آتیاسی سمکھ ساگتی مہاراہی کی بھول پرد دیش کے راشتی دکٹر رائی ستاچ کی اور جب بیہار پرانس میں بھوکم پائے تو کافی پریشامیوں کا سامنا کرنا پڑا دکٹر رائی ستاچ کی یہ سوشل راج نیسہ تھے شری رام نارانسی کس نے جیسے مہا پرسوں کے آدرش ڈاکٹر رائی ستاچ کی نارانسی نے جیون میں اپنائے تھے اور اس کا یہ سرحہ جرہ ہنگا میں بڑے بڑے نیتائی کس نے لوگ کی شیوائی کی سارا انہوں نے اپنا اسٹینڈر اسٹینڈر پھوکے اور کیسے ہمارے پورے بھائی بہن ماتا کتا اس پراد کتا کے بپستی سے دور ہو سکے بھر بھوٹ بھی آیا رائی جانسے ساتھ کے شاد جب یہ پٹنا آ رہے تھے اور آپ کو جیاد ہوگا جہار کی دیشنگر جب ایک اس کے سرپر ٹریل رکھی تو وہاں پانی کے لیے لوگ چلا رہے تھے دکتر ہنسے سارجل بیتبے سے نیچے آئے آئے اور ایک سہنسے بارتی لی اور پانی بھر کر کے اور اپنے ہاتھ سے لوگ پلا کر رائی بات تو سب کے ساتھی اور انہیں لوگ سے دیکھیں راستہ سہیں 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 کہا جانسے سوچا کہیں چہلے یا بات نہیں لیکن جب اس تیشن کو ذرگی دیکھا ارے تھے ایسا یہ آپ نے کہتے ہیں ہم پانی لاکھی دیتے ہیں اور جو اس میں بناتے ہیں آپ سے نہیں کرتے ہیں رائٹ بھر نے کہتے ہیں جو آتما اندر ہے وہی آتما اندر ہے اور میں بھارت کا پہلا نالی مانا جاتا ہوں اور وہ بیکٹی بیکٹی کے کام نہیں آسکے کیا وہ رام کا بھٹ کیا حضرت محمد صاحب کا بھٹ کیا وہ عیسیٰ مسیح کا بھٹ کیا مہاوین کا بھٹ کیا فرما سمار کا بھٹ ہو سکتا ہے ساتھیوں کو بہت بڑا بات جلا آج یہ ہے ڈاکٹر رائل پساٹی کی سرلطہ حصہ آج دبی دیت کے راست پتیوں میں نئی سکتا سداچار اور مانوی چاٹی چچا آتی ہے تو ڈاکٹر رائل پساٹی کی گو اور سنتا کے شاہد ہمارے دیش کی شاہد نوجوان انہیں یاد کرتے ہیں بندوں یہ شریرام کا دیش ہے یہ عجرت محمد صاحب کی کرم بھومی رہی ہے یہ عیسیٰ مسیح ناریل سری کھشن مہاتمہ بھگدر بھگوان مہاویر میں کسروں کی ترچاستے کرتے ہیں یہ دیش ویشی میلشی شنسوں کا دیش مانے گا اور آپ کو یاد ہوگا اس دیش کو سونے کی شریہ کے نام سے عطیق میں پکایتے ہیں بندوں سنتا پنسی داست کی رامان کی چوپائی آپ کو یاد جلانا جا رہا ہوں کرم پرسان نے بس کر رہا تھا جو جل سے کرے تو تس پھول چاکھا اور ہماری بھارتی سلکتی ایک اہیسہ کدھان سلکتی ہوئی ہے کوئی بھی دھرم ہو کسی دھرم میں نہیں بتایا ہے تو کسی کو ستاؤ کسی کو سکھ دو سلی دھرم کہتے ہیں پرچی پر سب کو جینے کا عدکار ہے بھائیہ آج جوانی کا دوش ہے آج دو پیسے تمہارے اینٹی میں گھرمی دکھ رہی ہے اینٹاری بن رہے ہو لیکن بے دلوی یاد دو تجھے مستور شیعہ پر سکھ نیدے سلا دیں گے پھر سندر سیدھے میں پھر آگ لگا دیں گے کچھ پل کی ہی دیری ہے سب کچھ مٹے جانا ہے جندگیوں کچھ بھی نہیں یوں ہی آنا اور جانا ہے ایک روز تو چلینا ہے شری رام آئی یہاں ناران سری کشن آئی حجرت محمد صاحب آئے مہتمہ بودھ آئے کتنی آئے اور کتنی چلے گے لیکن جنہوں نے مینگلی کے کار کیے جنہوں نے بھلائی کے کار کیے جنہوں نے نئی سک آچان صدا چار کا جیون میں سگنبی پھیلائی ایشی لو آج ہی ان کی عرصی پر کھول چڑھاتی ہیں ان کی سمادی سن کو یاد کرتے ہیں اور جو ایول سوارت ایسا تیز گھڑا انساعتمک جیون سیلی سے گزرے بے جیون مدرکی رہے انساعتمک جیون سیلی نیگٹیو سوچ نکار آتھمک سوچ روگی بننے کی پھٹکریہ دپریشن میں آنے کی پھٹکریہ یہ ہنسک پرورتی ہنسک بیچاروں کی مات جنتے ہیں ہمارے دیو کی شنسکتی تو بش بھائی پہ پھٹکریہ پورے بسمیں جتنے پرانی ہیں ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں نہ عیسائی ہیں نہ سکھ ہیں ہم تو سب بھارتواشی ہیں اور ہم سم کو تو یہ واقعہ کریں کرم و پدھان ہے کس تو کر رہا ہے بندو سنسار میں دو ہی سیرے ہیں کوئی جو اور پاپ اور سب کو اپنی کرنی کا پھٹکریہ ایک بار کو یہاں کھوٹ کچیری عدالت میں تو پھٹکتا ہے لیکن برماتمہ کی عدالت میں کوئی بھی پھٹنی سکتا ہے برماتمہ سب کو دیکھتا ہے گھٹی شریعت سے اس نے پاپ نہیں کرتا ہے جس میں پاپ من کے دارے کرتا ہے ایک کلی کی پنگی ہیں آپ کو یاد کرتا ہے دن رات سبا سب بھاپوں سے میرا پیا پر چلا کرتا اچھے بچار آتے ہیں برے بچار آتے ہیں برے بچار ہمیں روحی بناتے ہیں کلوز کی آویش میاں کر کے ہمارے جیت پر پیجنسہ بتا رہے تھے ابھی آپ سب سن رہے تھے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں سب نے اپرات کیا ہو جروری ہے اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اپرات کرنے والے گھنٹی کرنے والے تو بھاگ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں اور درشک لوگ اس میں بچ جاتے ہیں ہمیں تھے تم وہاں مردوں سے تھے تمہیں دیکھنے کا مزا سوالہ تھا مہارے بہت ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کیا کتیویں اور فکا کوئی دیتا کرموں کے بہت بچے سیشے اور ہماری بھاگ کی سنسکتی پرشاک کتھان کرنے والے یہ سباہ جد بوش کا دیش ہے یہاں بھاگ سنگ جیسے نوجوان جنہوں نے دیش کی آجادن کے لیے ہفسیnap اس نے پراہب کی کرمانی کی لیکن اس نے بھارت آماتا کی گورت نہیں کی آنکھ مانتا مجھے یہاں نوجوان بہت سجن آ رہے ہیں اور بہت آپ کی باتہ سے پہلی ارمہ ہے میرا بیٹا جیل کو پیٹ دے سے عبیقاری بنے گا مجھے یہاں نوجوان بہت سجن آنے کے بعد کتنا پیوشن کیا تو کی جب تک عدکاریوں کے سمر پر نہ ہو شیوہ کی بھاگنا نہ ہو جیسی بھاگنا میں نے راستی 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 جب تک شیوہ کی بھاگنا ہوں سب تک بے پہلات پیوشن سمائش بھٹا جیسے بھریاں یہ ہے مجھ سے پہلی آئے کا ایک ایک میں بہت چیز کی یہ امول ہے سنتار میں کسی کا بھوچہ نہیں ہے کم کس کے ساتھ کیا ہو جائے بنو پیارا پیارا بچپن پیچھے ہو گیا ہو گیا یو پن خواہ کر تومت بالا ہو گیا ہوں گیا بر بر برب ہی باہرے بہتی ہے جنگا پیارے موقع ہے نہ لے نہ لے ترگوز کی فردالے یہ دن چیمان کارام پڑھو آتاکی بہنری نکار یہ یو Innovation یہ یو سے یہ جوانی ماہتاں کتار کی سیوہ بھی دلتاکی لاشتی کی سیوہ بھی دلیو اور پرشیو کی شیوہ بھی جیتے ہیں جیتے ہیں جو آلین کرنے کیا ہے پس وہ پارٹ کا ہنسہ ہے جیتے ہیں جو ہی یہ سوشیل ہے اور ہنسہات میں سوچ نیگٹیل سوچ مان جاتے ہیں ہنسہ روپی گھرٹ پر ایرسہ بیت گھڑا مستر دو بھابنائیں جو پیدا ہوتی ہے یہ ہنسہ روپی گھڑت سوچ ہے انکال سے ہی ہے اسے پروت کی آریس میں آ کر کے انہیں ہندریوں کے پروت میں آ کر کے دکتی کیا کیا پاک نہیں کرتا ہے بھائیہ کیا لے کے آئے سے کیا لے کے جاؤں گی کرم افتادان بس کر رہا ہے جو جیسی کرنی کرے گا اس کا پھلتوں سے بھوگنا پڑتا ہے لیکن ہماری بھارتی سنسکتی ناراض سری کش نے جیتا میں کہا کہ دکھ بھارتی کو بھی سو بھارتی میں بدل سکتے ہیں قرآن سریف ہمارے اسلام دھرمیوں کا بڑا پوچھتی گھنے آج قرآن سریف میں صداشار کی بات، نئی سکتا کی بات، مانویتا کی بات مجھے ایک درد محمد صاحب کا اپنے یاد آگیا آجت محمد صاحب بہت بیانی آگیا پڑی کروں بے کیول اپنی انیائی اسلام دھرمیوں کو نہیں بے پورے سست کے پرانیوں میں کھدا دیکھتی تھی فرما سما کا درسل کرتی وہ روج مسجد میں نواج بننے جاتے ایک کوئی بڑھیا شراز کرتی تھی وہ شراز کے کرتی تھی کیونکہ اچھا بیوہار، مامیتا کا بیوہار ملے ایک حضرت محمد صاحب شمتہ تھی تھی اور وہ ایک ہی پراثنہ خدا سے کرتے تھی کہ پرمو اس سے سجنورتی ملے سنت کون ہوتی ہیں، محاطمہ کون ہوتی ہیں جو جس کے پرانیوں کا کلیان چاہتے ہیں سنتار میں کوئی بھی دھشی نہیں رہے کوئی بھی درجل نہیں رہے سب یہاں سنت محاطمہ بن جائے سب انسان بن جائے سب فرماعتمہ جبھت بن جائے سنت کسی سمپدائی کا نہیں ہوتا ہے جاتی کا نہیں ہوتا ہے سنت پر پورے جسرے کے سب نموں کا ہوتا ہے جو اچھی بار بتائے وہ سنت کہلاتا ہے سرجن کہلاتا ہے سنت کنسی جاتی کی بیپنکیاں آپ تو یاد جلانا چاہتا ہوں جاتی پانتے پوچھے نہیں کوئی ہر کو بھجے تو ہر کو کوئی یہ جاتی پانتی کی گوستہ بھائی سامائی گوستہ ہے لیکن دھا 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 میں کھیس میں ہر کسی پرماعتمہ کی آرات نہ کر سکتا ہے بھکتی کر کے احصت جیمن سیلی کے دورا جیمن کا پھکاس جیمنتی کر سکتا ہے بندیوں وہاں بڑھیاں ایک دن بیمار ہوئے بیمار ہوئے ہیں تو وہ روح نوال چلے جاتے ہیں مسجلوں لوٹ کے آئے ہیں دیکھا ہے بڑھیاں نے میرا سرسکار نہیں کیا سموال نہیں کیا جو روح اس کا بیوہار رہتا تھا کیا بات ہے چلو جب گھر پر گئے حضرت محمد صاحب بجب ارے میں ان کے ساتھ در بیوہار کرتی تھی آج تو مجھے یہ دن رہے ہیں پڑھا نہیں حضرت محمد صاحب پہتے ہیں ماں آج آپ نے میرا سرسکار نہیں کیا سموال نہیں کیا بجب بھی پریشان میں تو اکشبت کا کیوں کرتی تھی میں نے کلی صداچار کی باتیں نہیں کیا کہتی بیٹ آج میں بیمار ہوں حضرت محمد صاحب اس کے لئے دودھ کی بیوستہ پھل کی بیوستہ اور جو بھی سیوہ کے کار ہو سکتے تھے اور وہ سامان لاکھے ان کی شیوہ ملکتے ہیں اللہ کو براہ سے ہوا میں نے تو ان کے ساتھ درجن تاکہ دست تاکہ انیتک تاکہ بیوہار کیا اس کے بعد بھی یہ ہے میری شیوہ اور میرے سے اتنا پریب اور مدل شبت بول رہی ہے وہاں بڑیہ کہتی ہے آپ انسان میں آپ کا فرماتمہ کی حضرت محمد صاحب جو حضرت محمد صاحب ایک دل گوہار کرنے والے کے ساتھ بھی اپنا کرسپ میں نماز سکتے ہیں تو وہ کسی کے پرانیوں کے گردت پر چھلی چنانے کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں ہر بیکٹی کو اپنی آتنا چاہتے ہیں سنسار میں ہر بیکٹی سکھ چاہتا ہے کوئی دکھی نہیں بننا چاہتا ہے مندلو آپ کے ماتا پتہانے بڑے ارمان سنجھے تھے میرا لال میرا گیٹا بڑا بنے گا انجنئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا توفیسر بنے گا سیئے بنے گا بیاتواری بنے گا کلیکٹر بنے گا ایسٹی بنے گا اچھے پدوں پر جا کر کے جواللہ نہرو مہتنا گاندی جیسے دیس گھٹ بن کے سیوا کا کار کرے گا لیکن آپ چاہیں گنسی کے کارڈ کو یا آویش کے کارڈ کو یا بھبکتہ کے کارڈ کو یا کانون کے چکر میں آپ سکھ گئے ہیں آپ یاد کی جی بیپا ولی کا سنے گجرا ہے اور دھولی آنے والی ہے آپ کی ماں کی کتنے ارمان بھائیں آپ کس کے تاگی کتنے ارمان بھائیں کھولی آنے والی ہے گھر گھر میں کھولیاں منائی جائیں گی لیکن جس کا لال تیہار جیل کی اس آچھری نمبر آچ جیل میں سجا بھگرہائے بند ہے اس ماں کا درد آپ جان سکتے ہیں آپ کی بھی تو ماں ہیں آپ کی بھی تو بہن ہیں آپ کی بھی تو پتہ ہیں آپ کا بھی سادی شدہ لوگوں کے پتر ہی ہوگی آپ کے بیٹے شادی شدہ باروں سے پوچھیں آپ کی پتہ ہی نہ پتہ ہی جتے نہیں ہیں اس کوئل میں آپ کا بالک جاتا ہے اور جب وہ ہر پھر گل ہی پاتا ہے میرے پتہ جیل تو کارڑ بر جھوٹے کانون میں جن میں سکھ گئے گئے کیا آپ کی بیٹی پر آپ کی سنسان کو دلکتی ہوگی کئی ایسے پروار ہوئے جو آجیب کا آپ کے ماجزم سے جن کی پورے پروار کی آجیب کی تھی جن تو کسی کارڑ بر یہاں بھد گئے اس سے آپ کی پتنی کیا آپ کی بلکتوں کا آپ کی سنسان کا کیا ہوا ہوگی نوزرگاہ پرو آتے ہیں آسہ تین پرو آتی ہے رچہ بننا پرو اور جب بہین دیکھتی ہے تب ہی ہماری صحیلیات میں بھائی کی ہاتھ میں راکی باندھ رہی ہیں لیکن ہمارا بھائیہ راکی تو ہاتھ میں ہے لیکن بھائیہ ہی نہیں ہمارا ہمارا بھائیہ تو پیہار کی کھیل میں ہے آپ کی دین کو کتنا کشت ہوتا ہوگا کتنا دست ہوتا ہوگا آپ کی بھی ناطر استدار ہیں آپ کی بھی پروار کے لوگ ہیں یہ پروار کے لوگ ناطر استدار آپ کو چھانے کے لیے اور کیا کیا پیاس ہی کر رہے ہوں سوچیے بچاریے کتنے پرو آتے ہیں ان پرووں میں جس کا بیٹا جس کا پتی جس کا بھائی تیہار جیل میں بند ہو اس ماں تو جلے کے لیچے روٹی سن سکتی ہے وہ ماں آپ کی موہ میں ممتہ میں رو رو ارکی کتنے آنکھ بہاتی ہے آپ سوچیے بچاریے آپ کو یہاں ہمارے مینہ کا آپ کیلئے ہر سرے کی شلدائیں جائیں بات آتی ہے اے Def جس کا کیا ہے کہتے ہیں اس کا مالک جب تو بیٹھتا ہے پنجرے کو اس کا مالک بریہ سے بریہ کھلانے کا پریاض کرتا ہے لیکن اسے میدے پکوان اور وہاں بہت حسامل کسن نہیں ہے وہ اسطاق میں رہتا ہے کب یہ ہے پنجرہ کھلا مل جائے اور میں کھلے آکاس میں جنے گئے بندیو ایک کھلی کی پنجیاں ہیں گھر کا راگر ہے بنتا دیلی پرجن ہے رکھوارے یہ بیٹھے ہیں ہمارے سیدھ کی لوگ آپ کے سیدھے کے لئے کہیں یا میرے شاہد کہیں اس پھلیٹ کو گھر کو تو سنت کہتے ہیں بھئیہ وہ بھی کاراواز ہے سیہار کے لئے کاراواز نہیں ہے گھر کا راگر ہے بندیو بیٹھے ہیں پرش کے لئے سنیاں بیٹھے ہیں اور ناری کے لئے پرش بیٹھے ہیں پرجن ہیں رکھوارے آپ کی سرکشاں بہت لوگ رہتے ہیں کہ کہیں گوئی کلاکان نو دو گیارہ نہ ہو جائے تو پروار کے جتنے بھی پتر پتیاں ناتک ہوتے ہیں بے ساو پھر انتا موہ ممتا کے بندر بانے رہتے ہیں گھر کا راگر ہے بنتا دوری پرجن ہیں رکھوارے بہیا گھر بھی ایک جیل ہے تو ہمیں یہ ہے منصر پریاج لی ہے دیس کی سیوہ کے لئے راٹ کی سیوہ کے لئے ماتا پتا کی سیوہ کے لئے سرور کمار کا دیس ہے جس سرور کمار نے اپنے برد ماتا پتا کو چار دھم کی آت سٹھائے مجھے یہاں پر کوئی بھی اپرادی لیجنگی آ رہا ہے مجھے دیان سب پرماتما نظر آ رہی ہے سوچھے نوجوان نظر آ رہی ہے ایمانگار کو سہوکار کو تو دنیا سہوکار دیکھتی ہے اور بے ایمانی کو چور کو سارش چور دیکھتی ہے یہ تو سوچ کیوں گا مجھے آپ کو تبہت دیکھتی ہے آپ کو پر دیش کی جن میلے جا جا گھٹ گھٹ میں ران ہمارے دیش کی اپنی وسیستہ ہے یہاں خوئی کتنا بھی پور سے پور ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ ایسر سے پرماتما سے جاوگا ہے میرے جنوں کے بہت حبوب ہیں بھٹا اس دن میں جنہیں ساتھ تو نوہدن کی شجا مارک کے شاشہ کافی کے دیوش پڑا تھا اور میں نے ہاں ہی بات کی تھی تو کبھل دو ہی کارکار مکت ہونے کے لیے ملائے میں سوچرہ پر جیاز نہیں کیا ہے لیکن محطرے کے کیونکہ جلو کی بوستہ ہے جو گھٹی صداشہ نہیں تکتا یہ ساتھ اکسٹت ہوتا ہے اور جیوان میں پرورتن لاتا ہے گنسٹن سے درست اور پندر اگستے کو ایسے لوگوں کو جیلن ساتھ جو اجتاری گئے ہوتی ہیں ملیہ آپ سب سے اپکشا ہے اپنے جیوان میں کچھ پرورتن آپ لائیں گے ایسر بھٹی کے لیے سمیت جارے ہیں کیونکہ فرماکمہ کی بھٹی سے ماتما گانی ہمیسا ایک بات کہتے تھے ایسر پریہ ہمارے مشنل بنگوں میں جو نواز کی دوستہ ہے وہ کیا ایسر پرماکمہ کی بھٹی ہے میڈا بھائی کے لیے میں آپ سب نشنا ہے میڈا بھائی دنگہ ہے میڈا بھائی کے لیے